حضرت مالک بن دیناف فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کیے ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا میری باتوں کی سمجھتو آرہی ہے نا آپ دوستوں جو نہیں بول رہے انہیں بھی آرہی ہے نا اللہ جزا دے کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائے تو پاکستانیوں کی رہائشے لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہائشے ہوتی ہیں جنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کی کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے دوننا شروع کر دیا دونتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی ہے تو میں نے کہا اچھا کہاں ہیں انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن لوزہ رکھتا ہے قائم اللہل ہے سائم الدہر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلے پہ بیٹھے دیکھا قسرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے دو رکھتے مکمل کر کے میں نے اسے سلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے پھر اس نے ٹھنٹی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں فرماتے مجھ پر اور دجلی گری کہ کیا کہہ رہا کہتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے کہنے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک رو تا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ نراز ہوتے میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بولنا کہنے لگا حضور چوبیس سال